آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے وزارت دفاع کی سمری وزیراعظم آفس میں موصول ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت نئے آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے اجلاس میں وزیراعظم خواجہ آصیف وزیراعظم داخلہ رانہ سناولہ اور وزیراعظم سردار آیاز صادق بھی شریک ہیں جیو ٹی وی کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں نئے آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے پانچ ناموں پر گور کیا جا رہا ہے جس میں سب سے پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر کا ہے جبکہ باقی ناموں میں ساہر شمشات جنرل نومان عزر عباس اور جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ آرمی چیف تو آسیم منیر کو ہی لگایا جائے گا کیونکہ نون لیگ بہت شور مچا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ آسیم منیر کا نام بھی رکھا جائے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل یہ نام ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں تاکہ جب آسیم منیر کو آرمی چیف لگایا جائے تو وہ تین سال ان کی ایکسٹینشن آگے چلے جائے ریٹائرمنٹ کی اور وہ پھر آرمی چیف بن جائیں پاکستان کے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر آسیم منیر اگلی آرمی چیف بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا دیکھیں اس وقت پاکستان میں آرمی چیف کو پتہ نہیں اوپر سے اتری ہوئی کوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے کہ یہ لگ گیا وہ لگ گیا نہیں ایسا نہیں ہونا ویسا ہونا ہے تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنا آرمی چیف لگائیں اگر پانچ ناموں میں موسٹ سینئر اس وقت آسیم منیر ہیں تو ان کو ہی اگلا آرمی چیف لگنا چاہیے کیونکہ ان کا حق ہے سب سے پہلے لیکن ان سے اگر نون لیک سمجھتی ہے کہ کام لے لے گی تو بالکل غلط ہے اس سے پہلے کمر باجوہ کو بھی نواز شریف نہیں اپوائنٹ کیا تھا اور وہ ان کے سخت خلاف تھے یہاں پر ایسا لگتا نہیں کہ ادارے اب کچھ ایسا کریں گے جس پر دوبارہ انگلیاں ان کی طرف اٹھیں اب آسیم منیر آتے ہیں تو موسٹ ویلکم کرنا چاہیے سب کو اور وہ حافظ بھی ہیں اور وہ سیویلین سپرمیرسی پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حکومتی معاملات کو سیول حکومت کے انڈر ہی ہونا چاہیے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب وہ آتے ہیں آرمی چیف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو وہ کیا ریفارمز لے کر آئیں گے اور ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور اگر آسیم منیر نہیں بھی بنتے اور کوئی اور آرمی چیف بنتا ہے تو پورے ملک کو اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک نیا آرمی چیف ایک نئی پالیسی لے کر آتا ہے